اسلام علیکم آج والے لیکچر میں ہم نے ترانسفرمیشن آف آف فنکشن کو پڑھنا ہے ٹھیک ہو گیا پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز کو کیا تھا آج والے لیکچر میں ہم نے ترانسفرمیشن آف آف فنکشن کو ڈسکس کرنا ہے اب ترانسفرمیشن آف آف فنکشن کیا ہوتا ہے گراف کی لوکیشن جیسے ہم گراف کیونکہ ہم جب ویلیوز پوٹ کریں گے آگے ہم ٹاپک کریں گے تو کہیں پہ گراف اپ ورڈ ورٹیکلی ہو جائے گا کہیں پہ گراف ڈاؤن ورڈ ورٹیکلی ہو جائے گا یعنی گراف کی جو لوکیشن یا جو گراف چینج ہوتا ہے اپ ورڈ ورٹیکلی یا ڈاؤن ورڈ ورٹیکلی اس کو ہم کیا بولتے ہیں ٹرانس فارمیشن آفا فنکشن ٹھیک ہو گیا اب ہم آگے آجاتے ہیں گراف آفا کامن فنکشن ٹھیک ہو گیا وہ کیا ہوتا ہے اب ٹیبل 1.3 ٹیبل 1.3 gives names to 7 frequently in content function in the algebra اب یہاں پہ اس نے 7 graph بنائے ہوئے اس کو اب ہم ان کو discuss کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے the table shows each function graph and lists characteristics of the functions study the shape of each graph and take a few minutes to verify the function characteristics from its graph knowing these graph is essential for analyzing their transformation into more complicated graphs ٹھیک ہو گیا یہاں 7 اس نے graph دی ہوئے ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے فردر سب کو one by one discuss کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں پہلا graph ہے constant functions ٹھیک ہو گیا یہاں اس نے graph کو directly اس نے graph draw کیا ہے constant function کا لیکن میں نے page پہ ان میں values put کر کے ہم نے میں نے اس کو باقیدہ ایک نا point to point اس کو کیا کیا ہوئے میں نے draw کیا ہوئے یہ دیکھیں اب دیکھیں constant functions کا graph جو اس نے draw کیا ہوئے یہاں پہ آجاتے ہیں ph پہ پہ آجاتے ہیں پہلے اس نے constant function کا graph draw کیا ہوئے پھر اس کے بعد اس نے identity function کا graph draw کیا ہوئے پھر اس کے ساتھ اس نے absolute value function پھر standard absolute value function پھر اس کے ساتھ square root function اور standard standard cube root function اور last پھر جو ہمارے پاس 7 graph ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہے standard cubic function اور last پھر ہمارے پاس ہے ڈسکس کرنا ہے اب سب سے پہلے ہم کس کو ڈسکس کرتے ہیں constant function of a graph اب constant function graph کی بات کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا کہ f of x is equal to c اب c کیا ہے ہمارے پاس constant function ہے اب یہ دیکھیں یہ graph میں نے draw کیا ہوئے ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ ہیں for example ہم کہتے ہیں کہ f of x is equal to c ٹھیک ہو یہ دیکھیں clearly لکھا ہوا ہے یہاں سے میں آپ لوگوں کو sub clear کروا دیتا ہوں اب putting the value of x f of x is equal to suppose ہم c کی جگہ 2 put کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ put ہم x کی value کون کون سی کرتے ہیں minus 2 minus 1 0 1 2 اب یہ دیکھیں ہم یہ values put کرتے جاتے ہیں minus 2 پہ بھی وہی 2 آئے گا یعنی اس کا pair of words میں ہم کیسے لکھیں گے minus 2 اور 2 پھر minus 1 put کریں گے تب بھی minus 1 2 آئے گا 0 put کریں گے تب بھی 0 2 آئے گا اس کا 1 put کریں گے 1 2 آئے گا 2 put کریں گے 2 آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم x کی جگہ کوئی بھی value put کریں گے تو ہمارے پاس اس کا جو ہمارے پاس range ہوگی یعنی جو constant ہم نے 2 لکھا ہوا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے دوسرے لحظوں میں ہم date function بھی کہتے ہیں کہ ہم اس میں جو values بھی put کرتے جائیں تو اس کی range میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اب یہ دیکھیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ even function ہے even function کیوں ہے کہ ہم جو value بھی put کر رہے ہیں تب اس میں کوئی changing نہیں آرہی یہ دیکھیں even function اور odd function میں کیا فرق ہوتا ہے even function یہ ہے کہ ہم x کی جگہ minus value put کرتے ہیں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہوگیا یعنی f of x ہی آتا ہے ٹھیک ہوگیا پھر odd function کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں x کی minus value put کرتے ہیں تو x minus آجت function سے بہر آجاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے اس طرح کی value جتنے بھی put کریں گے تو ہمارے پاس اس کا ہوگا کیا ہوگا odd function ہوگا domain and range کو بعد میں discuss کرتے ہیں ٹھیک ہوگیا پہلے ہم graph کی طرف آجاتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم جب ہم نے minus two put کیا تو two ہی یعنی range ہمارے پاس وہی two ہوئی ہے جب ہم constant کی بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس minus two پہ two ہی آتا ہے ٹھیک ہوگیا کیونکہ یہاں پہ two ساتھ تھے اس لئے two یہ اسی پہ ہے کہ میں نے تھوڑا سر نیچے اس کو بنا دیا ہے ویسے یہ two پہ ہی آتا ہے ٹھیک ہوگیا جب ہم minus two put کرتے ہیں تو two آتا ہے جب zero put کرتے ہیں تو ٹھیک ہوگیا جب positive one put کرتے ہیں تو تب یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے one آتا ہے جب two put کرتے ہیں تو two آتا ہے ایسے ہمارے پاس یہ graph آ جائے گا ٹھیک ہوگیا امید ہے کہ یہ آپ لوگ کو clear ہوگی کہ میں نے one point بی point آپ لوگ کو یہاں graph clear کر آ دی کیونکہ ہم نے یہاں پہ values put کر دی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ even function domain sorry domain کیا ہوتا ہے کہ جس پہ function define ہو جائے ٹھیک ہوگیا وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے domain domain ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم جب minus two put کرتے ہیں تب بھی ہمارے پاس two آ رہا ہے اس کے مطلب کوئی نہ کوئی ہمارے پاس answer آ رہا ہے اس کے مطلب one put کرتے ہیں تب بھی ہمارے پاس two آ رہا ہے یعنی ہمارے پاس function کیا ہو رہا ہے define ہو رہا ہے یعنی کوئی نہ کوئی ہمارے پاس اس کا answer آ رہا ہے امید ہے کہ یہ آپ لوگ کو اب یہ دیکھیں domain ہمارے پاس اس کی کیا آ رہی ہے minus infinity اس انفینیٹی جب ہم ریال لائی میں دیکھتے ہیں کہ زیرو یہ اس سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس کیا ہے پازیٹیو ہے لیفٹ سائٹ پہ نیگٹیو ہے تو زیرو اس کا مطلب منس انفینیٹی اور انفینیٹی کے علاوہ سارے پوائنٹس میں وہ کیا رہے ہیں اس میں ڈومین کیا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب رینج اس میں کیا ہے ہمارے پاس کانسٹنٹ سی آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا وہ یہ والا گروہ اب نیکسٹ ہمارے پاس identity فنکشن گروہ یعنی f آف ایکس is equal to x آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا function is odd اب یہاں پہ function کے ہمارے پاس odd ہے because کہ f minus x تو یہاں پہ is equal to minus x آ رہا ہے اس کا مطلب minus f آف ایکس آ رہا ہے ٹھیک ہو گا تو یہ function کیا ہوگا ہمارے پاس odd ہوگا اب putting the value of x اب x کی value put کرتے ہیں وہ ہی یعنی یہاں فنکشن میں وہی value put کر رہے ہیں کیونکہ وہاں سے ہمیں گروہ کلیر ہو رہا ہے تو x کی ہم value کیا put کر رہے ہیں تو یہ دیکھا جب ہم گراف ڈرا کریں گے یہ ایسے جیسے گراف آئے گا اب یہاں پہ اس کی ڈومین بھی مینجد انفینیٹ و انفینیٹ کے علاوہ سارے پوائنٹس آئیں گے اور رینج بھی اسے میں کیا آئے گی مینجد انفینیٹ و انفینیٹ یہ دیکھیں ہمارے پر سریعہ لائن ہے یہاں سے پوازیٹیو ہوں گا یہاں پہ نیگٹیو ہوں گا یہ انفینیٹی اور یہ مینجد انفینیٹی ٹھیک ہوگا یعنی اس مینجد انفینیٹی اور انفینیٹی کے علاوہ سارے پوائنٹس اس کی ڈومین اور رینج میں آئے ہیں پوازیٹیو بھی اور نیگٹیو بھی امید ہے کہ یہ ایڈنٹیو فنکشن گراف بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا اب نیکسٹ نمار پر جو تیسرا گراف ہے وہ ہے ایپسلیوٹ ویلیو گراف ایف آف ایکس از ایکوال ٹو ایکس کا مارڈ اب یہ گراف کیا ہے ای ون ہے بیکاس کہ ایف کی منس ایکس ایکوال ٹو ایکس آر ہے یا پھر ہم اس کو کیا کہیں گے ایف آف ایکس کیونکہ مارڈ ویلیو میں ہم نیگٹیو ویلیو پوٹ کریں تابgی ہی پازیٹیو آتا ہے پازیٹیو ویلیو ف siihen تاب پہ ہمارے پاس پازیٹیو ویلیو آتی ہے اب ہم ایکس کی ویلیوز بیسی پوٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ایسے بنا لیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ایکسی بیسی بنا لیا ہے ہمارے پاس positive آگا یہ دیکھیں ساری values آ رہا ہے اس لئے ہم کیا گئیں گے یہ function even آ رہا ہے کیونکہ negative output کرنے پر ہمارے پاس positive اس کا انصار آ رہا ہے تو pair of worlds ہمیں ایسے لکھیں گے آپ جو دیکھیں اس کے graph میں آ جاتے ہیں تو آپ امید ہے کہ آپ لوگوں کو points ڈرا کرنے آ جائیں گے یہ دیکھیں positive آ رہا ہے یہ دیکھیں two minus two پہ two آ رہا ہے پھر minus one پہ one آ رہا ہے پھر zero آ رہا پھر one پہ جب positive تب بھی positive آ رہا ہے ون پہ one آ رہا ہے ٹھیک ہوگا یعنی x یعنی y access اب جہاں دونوں کیا آ رہا ہے positive آ رہا ہے یعنی first quarter میں آ رہا ہے یعنی y access پہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ یہ بھی آپ لوگ کو clear ہو گیا گیا یہ simple سے چھوٹے سے graph ہیں یہ start میں chapter کا جو سورے topic ہے جو start ہے اس میں یہ graph ہیں یہ اگر آپ لوگ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے next آپ لوگ کو کوئی پریشانی نہیں ہو پھر آگے next graph بنتے جائیں گے ان کی زیادہ graph بن دے جائیں گے آپ لوگ کو مزید clear ہوگا جب آپ لوگ کو یہ پیچھے یہ چیزیں clear ہوگی یہ دیکھیں simple سی باتی ہیں یہ اگر آپ لوگ کو سمجھ آ جائے تو آپ یہ اس کو enjoy کریں گے اب next جو ہمارے پاس چوتھا ہے اس کا graph ہوا ہے standard quadratic function اس کا graph draw کریں گے یہ دیکھیں f of x is equal to x کا square function is even یہاں بھی function کیا آ رہے even آ رہے کیونکہ یہاں بھی کوئی بھی negative output کریں گے تو ہمارے پاس positive آ جائے گی یہ دیکھیں وہ یہ ہم نے اس کی reason لکھی ہوئی ہے putting the value of x یہ وہی values ہم put کر رہے ہیں یہ دیکھیں ویلوز put کرتے جائیں گے تو یہ والی ویلوز ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو یہ عموما ہم اس کو کہتے ہیں کہ standard quadratic function کا جو graph ہوتا ہے وہ parabola ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم points put کریں گے یہ دیکھیں ہم points draw کریں گے یہ دیکھیں ایک parabola کی shape بن گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ parabola کی جیسے ہم اس میں points put کریں گے پھر اس کو جب draw کریں گے یہ parabola کی shape ہے گی اب یہ دیکھیں پیچھے میں ان کی نابلوں کو domain بتانا بھول گیا ہوں identity function کی تو میں نے بتائی چھی اس کی جو ہمارے پاس ہے absolute value یہ دیکھیں جو اس کی domain ہے گی وہ ہی آگی points ہمارے پاس minus infinity سے infinity جب ہم range کی بات کریں گے تو یہ دیکھیں جب ہم negative value put کرتے ہیں تاب بھی ہمارے پاس positive answer آ جاتا ہے اس کی range آ جاتی ہے تو اس کا مطلب zero بھی اس میں شامل ہوگی اور infinity اس میں شامل نہیں ہوگی plus infinity اس کا مطلب یہ value جو option ہے ہم نے یہ close value option اس کا مطلب zero اس میں شامل ہے اور یہ bracket جو اس طرح کے bracket ہے اس میں infinity شامل نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں اس پہ جو ہمارے پاس ہے standard quadratic function ٹھیک ہوگا میں نے یہ آپ لوگوں کو بتا دیا گراف کو بتا دیا اب اس میں ہم domain میں آ جاتے ہیں وہی بات ہے کہ domain اس میں minus infinity سے اس میں بھی ہم negative value put کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا positive answer range آتی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں اس میں zero بھی شامل ہوگی plus infinity شامل نہیں ہوگی اب میں آپ لوگ کو یہ بتا دیتا ہوں اگر اس طرح کے ہمارے پاس bracket آ جاتی ہے minus infinity اور infinity تو اس کے مطلب نہ minus infinity شامل ہے اور نہ infinity پھر اگر اس طرح کے ہمارے پاس آ جاتی ہے bracket یہ دیکھیں اس طرح کی اس کا مطلب minus infinity میں شامل ہے اور اس طرح کے bracket میں یہ infinity میں شامل نہیں ہے اگر یہاں پہ آ جاتی ہے پھر اس طرح کی bracket آ جاتی ہے اس کا مطلب minus infinity میں شامل نہیں ہے infinity میں شامل ہے اور اگر اس طرح کے دونوں آج اس کا مطلب یہ دونوں شامل ہیں انفینیٹی اور انفینیٹی ٹھیک ہو امید ہے کہ یہ بھی آپ لوگ کو کلیر ہو گیا اب نیکسٹ جو ہمارے پاس پانچ ہوئے اس کا ٹاپک ہے وہ سکیر روٹ فنکشن ٹھیک ہو گیا یہ ٹاپک میں آپ لوگ کو گراف سمجھا دیتا ہوں نیکسٹ آپ لوگوں نے خود ہی کرنے ہیں دو جو گراف ہیں کیو برگو روٹس والے ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں فنکشن is even nor are because وہ کہتے ہیں نا یہ even function نہ ہی یہ آر ہے because putting all values positive اس کا مطلب ہم اس میں positive ہی value پوٹ کریں کیونکہ جب ہم منس one اس میں پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس آئیوٹا آ جاتے پھر ہم complex میں چلے جائیں گے اس کا مطلب یہاں پہ ہم نے کوئی negative value پوٹ نہیں کرنے تمام ہی positive x کی value پوٹ کریں گے یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے کیونکہ اوپر اس نے کہا ہے کہ is even nor are اس کے مطلب وہ نہ ہی even ہے اور نہ ہی odd ہے ٹھیک ہو گیا پھر نیچے reason b میں نے بتا دی ہے پھر یہ دیکھیں putting the value of x ہم تمام value positive پوٹ کر رہے ہیں one پوٹ کریں گے تو one one آئے گا ہمارے پاس two پوٹ کریں گے تو two کا آتا ہے two one point four ٹھیک ہو گیا یعنی یہاں پہ کیا آتا ہے one point four اس کا مطلب بیرہ پارس میں two one four آ جائے گا یہ دیکھیں اس کا graph ایسے بنے گا یہاں پہ آئے گا one one آئے گا پھر one point two اب جب two پوٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں one point something یعنی اس سے اوپر تھوڑا سا آئے گا یہاں پہ آئے گا اس کا مطلب اس کا graph ایسے بنے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کی ڈومین کیا ہے گی zero کیونکہ positive value پوٹ کر رہے ہیں zero infinity ہے گی یعنی اس کے مطلب zero شامل ہوگا infinity شامل نہیں ہوگی اس کا مطلب range بھی ایسے ہی ہے کہ ہم positive value کی بات کر رہے ہیں positive value پوٹ کر رہے ہیں تو اس answer بھی positive آئے گا range بھی positive ہے گی اس کے مطلب zero شامل ہے اور infinity شامل نہیں ہوگی امید ہے کہ یہ بھی clear ہو گیا ہوگا اور next آپ لوگوں نے خود ہی یہ دونوں کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا کہ یہ graph standard cubic function اس میں x cube کی بات کریں گے یہ دیکھیں standard cubic function مالے یہ آپ لوگوں نے خود graph بنا لے نا اس میں وہی points پوٹ کر دینا جو میں نے پیچھے پوٹ کیا ہے پھر یہ والا جو ہے f of x x cube یعنی x کی under root 3 یعنی x کی ون بھی 3 ہے گا اسی طرح values پوٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا graph ایسے بنے گا یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے ٹھیک ہو گئے اس کے domain range بھی نیچے اس نے بتا ہے اب یہ دیکھیں آگے جو ہمارے پاس next topic ہے وہ ہے vertical shift وہ کیا ہوتا ہے let begin by looking at three graphs whose shapes are the same وہ کہتے ہیں تین graph کی shape جو ہوگی وہ same ہوگی اب standard quadratic function کا جو graph تو وہ تا کیا تھا f of x is equal to x square وہ کیا تھا ہمارے پاس پیرا بولا کے shape یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ پیچھ بھی بنایا ہوئے آپ لوگ کو یہاں سے مزید clear کروا دیتا ہوں یہ vertical shift والا graph میں نے پیچھ بھی بنایا ہوئے یہاں پہ آپ لوگ کو سارا میں clear کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں simple graphs ہیں بس آپ لوگ انہیں تھوڑا سا سمجھنا ہے تو جب آپ لوگ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو enjoy کریں گے standard quadratic equation ہمارے پاس کون سے ہوتی ہے f of x is equal to x کا square اب یہ دیکھیں آپ لوگ انہیں تھوڑا سا اس میں سمجھنا ہے جو اس میں difference آئے گا آگیا پھر horizontal والا کریں گے پھر یہ vertical shape graph ہے اس میں تھوڑا سا difference ہے بس آپ لوگ انہیں just اس کو سمجھنا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو پہلا function تھا وہ کیا تھا standard quadratic equation ہمارے پاس function کیا تھا f of x is equal to x کا square اب یہ دیکھیں اس نے function change کر لیا ہے f کی جگہ اس نے کیا لے لیا if g of x is equal to اب یہ دیکھیں x square یہ دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں تو ہمارے پاس یہ range یہ ہے نا plus 2 یعنی اس کے ساتھ اس نے 2 add کر دیا ہے add 2 to the right side ٹھیک ہوگا right side میں ہم نے کیا کر دیا ہے 2 add کر دیا ہے ٹھیک ہوگا ایک تو ہم یہ کریں گے اور دوسرا ہم if اگر ہم h of x is equal to x کا square منس 3 کر دیتے ہیں منس اس میں منس کر دیا سپٹیٹ کر دیتے ہیں from the right side right side منس 3 نکال دیتے ہیں ٹھیک ہوگا تو یہ دیکھیں f of x is equal to x کا square g of x is equal to x کا square plus 2 اس کا مطلب ہم نے f of x کے ساتھ کیا کر دیا ہے function کے ساتھ 2 add کر دیا ہے پھر h of x is equal to x کا square منس 3 اس کا مطلب h of x کے ساتھ منس 3 ہم نے کیا کر دیا ہے سپٹیٹ کر دیا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس نے وہی values put کی ہیں different values put کی ہیں put کرنے کے بعد یہ دیکھیں جب ہم نے کہا ہے پہلے تو ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس f of x is equal to x کا square یہ ہمارے پاس پیرا بولا بنائے کیونکہ ہم نے یہ graph بنائے ٹھیک ہوگیا پھر وہ کہتا ہے کہ جب ہم اس میں plus 2 add کرتے ہیں g of x is equal to x کا square تو graph کیا ہو جاتا ہے تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے vertical upward ہو جاتا ہے ٹھیک ہوگیا vertical upward یہی میں نے جب آپ لوگوں کو start میں linear transformation کے بارے بتایا میں نے کہا تھا کہ جو graph ہوں گے اس کی location کیا ہوتی جائے گی change ہوتی کبھی وہ upward ہو جائیں گے vertical کبھی downward ہو جائیں گے vertical تو یہی اس میں میں نے اس کو کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو یہی ہمارے پاس کیا ہوتی linear transformation اب جہاں پہ جب ہم نے 2 add کیا ہے تو یہ دیکھیں graph اوپر چلا گیا ہے vertically upward ٹھیک ہوگئے یہی چیزیں وہاں ساری لکھی ہوئے ہیں اس کے بعد پھر جب ہم نے minus کیا ہے یعنی h of x یہ دیکھیں red والا جو ہم نے graph بنایا ہے h of x جو تیسرا function لیا تھا x کا square minus 3 جب ہم نے minus 3 اس میں minus کیا ہے تو یہ دیکھیں graph کیا ہو گیا ہے vertically downward ہو گیا ہے ٹھیک ہو کہ ہم نے vertical shift کی بات کر رہے ہیں تو یہ vertically down ہو گیا ہے vertically downward یہ graph بن گیا امید ہے کہ یہ بھی آپ لوگ کو clear ہو گیا ہو گا یہ دیکھیں سمپل سی باتیں بس تھوڑا سا آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اب وہی جو اس نے کہا ہے vertically shift پہ اب اس نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس constant function ہو تو جب ہم اس میں plus c add کرتے ہیں تو graph کیا ہو جاتا ہے shift ہو جاتا ہے vertically upward وہی جو میں نے کہا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں vertically ہو جاتا ہے پھر جب ہم اس منس کرتے ہیں vertically downward یہ دیکھیں اگر آپ لوگ کو پہلا graph clear ہو جاتا ہے تو آگے آپ لوگ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں next پھر اب بعد آ جاتی horizontal shift graph اب دیکھیں باقی یہ والا جو graph ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آپ لوگوں clear کروا دیا ہے یہ اس نے constant function والا لیا ہے یہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو پیس پر کروا ہے پھر next اس نے کونسا لیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس نے absolute value والا لیا ہوا ہے vertical shift downward ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس میں جب ہم منس کرتے ہیں تو ہمارے پاس graph کیا آ جاتا ہے vertical downward آ جاتا ہے پھر یہ دیکھیں اس نے check the point ایک question دیا ہوا ہے یہ question آپ لوگوں نے خود try کرنا ہے plus اس میں 3D ہے تو اس میں آپ check کریں گے graph اوپر ہو جائے گا یعنی یہ کیا ہو جائے گا vertically upward ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اس نے کہا horizontally shift اب اس میں ہم نے کیا difference ہے اور یہ horizontally shift کیسے ہوگا right کیسے ہوگا اس میں left world کیسے ہوگا یعنی اب یہ horizontal کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں نے اس کو بھی page پہ بنایا تاکہ آپ لوگوں کو مزید clear ہو جائے یہ دیکھیں horizontal shift graph f of x is equal to x کا سکر اسی طرح اس نے پہلے کونسا وہی function لیا کہ f of x is equal to x کا سکر ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح وہی اس نے function لیا کہ f of x is equal to x کا سکر اب اس میں وہ کیا کر رہا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ ہم نے f of x is equal to یعنی ہمارے پر جو بھی function تھا یعنی x square تھا پلاس ہم نے right side پہ کوئی چیز add کی تھی اور subtract کیا تھا اب یہ کیا ہے کہ ہم یہ جو x ہے اس میں changing کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں x minus 3 کر رہے ہیں square کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا it shift the graph horizontally to the right by 3 units جب ہم minus 3 put کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے جو graph ہوگا وہ horizontally shift ہو جائے گا by the right side یعنی by 3 units پھر اس نے اسی طرح تیسرا unit سے لیا h of x is equal to اب اس نے x میں changing کر رہے ہیں اس میں changing ہو رہی ہے plus 2 کر دیا ہے تو اس کا مطلب f x plus 2 it shifts the graph horizontally to the left by 2 units یعنی جب ہم minus 3 کرتے ہیں تو graph کیا shift ہو جاتا ہے right side پہ 3 units ہو جائے کیونکہ ہم نے اسے minus 3 کر رہے ہیں اور جب ہم اس میں plus 2 کرتے ہیں تو graph کیا ہو جاتا ہے horizontally left side by 2 units کیا ہو جاتا ہے shift ہو جاتا ہے ٹھیک اب ہم graph کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جو میں نے اب f of x is equal to x کا square تو ہمارے پاس parabola یہ دیکھیں یہاں پہ اسے ہم نے parabola بنا دیا ہے پھر یہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں g of x is equal to x minus 3 کا square جب اس میں ہم values put کرتے ہیں تو ہمارے پاس graph یہاں پہ آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ minus 3 یعنی یہاں پہ 3 پہ یہ touch کرے گا ایسے بن جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب 3 units horizontally to the right side اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہی والے right side بن جائے گی 3 units یہاں پہ کیا ہو رہا ہے shift ہو رہا ہے پھر جب plus 2 کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پھر left side پہ آ جائے گا یہ دیکھیں اور یہاں سے 2 پہ touch ہو کے یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس h of x plus 2 یعنی two points graph horizontally کیا ہو جائے گا shift ہو جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ یہ بھی آپ لوگوں کو clear ہو رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب next وہی horizontal shift کی بات کر رہا ہے یہاں پہ کونسا function لے رہا ہے وہی constant function کی بات کر رہا ہے جیسے ہم نے پیچھے لیا ہے یہ دیکھیں اگر یہاں پہ graph تھا تو جب ہم نے کہا اس میں plus add کرتے ہیں کوئی تو یہاں پہ آ جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر یہاں پہ جب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ graph ہے اس کا مطلب یہ right side پہ آ جاتا ہے جب کچھ add کرتے ہیں left side پہ چلا جاتا ہے جب کچھ minus کرتے ہیں تو right side پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں horizontal shift to the left 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 side پہ shift ہو رہا ہے اس نے کوئی absolute value والا دیا یہ x under root دیا ہے x plus 5 اس میں اس نے کچھ add کیا ہے دوسرے اس میں تو یہ graph کیا ہو جاتا ہے left side پہ shift یہ کتنے points ہو جائے گا یہ 5 points کیا ہو جاتا ہے left side پہ shift ہو جائے گا یہ graph ہمارے پاس یہ کیا ہوجاتا ہے left side پہ کیا ہو جاتا ہے جب ہم plus کرتے ہیں left side پہ shift ہو جاتا ہے یہ دیکھیں 5 points یہاں پہ shift ہو گیا ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو کومنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور نیکس لیکچر تک